پاکستان کو سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑی اپنی ہسٹری کو سمجھنا ہے اور we have to go back a little further into history even before 1947 اور 1877 سے پہلے دیکھیں یہ جو خطہ ہے ساؤت ایشیا کا یہ بڑا ایفلونٹ تھا ایک زمانے میں انڈیا جو یہ سب کانٹینٹ اور چائنہ ہے یہ دنیا کی سب سے بڑی اکانومیز تھی اور یہ تقریباً سترہ اٹھارہ سو سال recorded history میں یہ رہی جب تک پری انڈسٹریل revolution چائنہ اور انڈیا بہت امیر ملک تھے بہت ایفلونٹ تھے یہاں کے جو ایک بہت significant aspect تھا اس society کا وہ یہ تھا کہ یہ Marshall نہیں تھی اور یہ آپس میں کوئی جنگ منگ آپس میں بھی نہیں کرتے تھے سب کے بعد کھانے کے لیے بہت ہوتا تھا اور یہ اپنے حدود سے بہار بھی نہیں گئے کسی اور ملک پر حملہ کیا مطلب جنگیں لڑی اس لیے کہ نہ ان کو ضرورت ہوتی تھی سب کچھ مل جاتا تھا تو یہ بڑی docile ایک society تھی especially جس کو جو ہم indus valley civilization کہتے ہیں یہ بہت docile تھی تھی بڑی pride لیکن انہوں نے کبھی اسی وجہ سے انہوں نے کبھی جو بھی بہار سے آیا انویڈر انہوں نے کبھی کوئی resistance نہیں شو کی بہت کم ہے دیرا میرے میں نے جب کچھ چھوڑی بہت اس کی research کی تو تین مواقع نظر آتے ہیں جہاں پر ہندو رولر جو ہیں اپنے borders کے باہر گئے ایک کوئی برما کے فتح کرنے گئے ایک south گئے تھے سری لنکا کو فتح کیا اور westward بھی گئے تھے اور تیسرے رنجیت سنگھ تھے جنہوں نے قابل تک گئے ورنہ یہ پورا جو گنگیٹک پلین ہے اور باہ ماں پہ اترا گرانجیز کے درمیان جو علاقہ انڈس فائلی ہے اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے invaders کو کبھی نہیں resist کیا اور جو بھی آتا رہا اس کو accept کیا مات سوائے بہت چند ایک آدھ آپ کو جنگیں نظر آئیں گی دیکھیں گے اسٹری میں کہ جہاں پر کوئی resistance ہوئی وہ بھی ایک دو جنگوں کے بعد ختم ہوگی کوئی لڑا نہیں یہی heritage چلتی آئی till our recent part جب انگریزوں نے اپنا حکومت میں انڈیا کو قابو کرنے کی کوشش کی اس سے آئے نوے سال بریٹیش ریس انڈیا کمپنی نے ایک private کمپنی نے اس ملک کے اوپر حکمرانی کی میرا خیال ہے ہسٹری میں کبھی بھی ایسا کہیں نہیں ہوا اور یہ ایک بہت ہی ایک یونیک فنوامنا ہے اپنی انہوں نے ان کی فوج تھی اپنی ان کی وردیاں تھی چھوٹے سے دفتر ہوتا تھا ان کا لنڈن میں وہاں سے یہ stock لوگ جو ہیں شہرز خلیتے تھے ایسٹ انڈیا کمپنی اور بڑی زبردست یہ آپ وہ the nr کی ایک کتاب ہے ویلیم ڈیل ریمپل کی اگر آپ نے نہیں پڑھی میں strong ہی recommend آپ پڑھیں آپ کو بہت کچھ سمجھ آئے گی کہ پاکستان میں اس وقت کیا ہو رہا ہے اور یہ سلسل چلتا رہا پھر کہیں سے غیرت آئی اور یہ غیرت آئی ایسٹ ہی سے بنگال سے اوریسہ سے بہار سے ساؤت سے تلنگانہ سے کہ یاری انگریزوں کوئی کے ساتھ ہمیں نہیں رہنا چاہیے اور یہ آخری مہارہ ایٹین فیٹی سیون کا جو بہادر شاہ زفر کا دور ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ مئی میں بہادر شاہ زفر نے بغاوت کر دی جتنے ہمارے انڈین ٹروپس تھے اپنے بریٹیش ایڈینئر کمینی کی جو آفیس ایڈ یونٹس تھی ان کے خلاف کر دی ماں سوائے تین گروپس نے پنجابی مسلمانوں نے نہیں کی سکھوں نے نہیں کی اور پتھانوں نے کی باقی اس کے علاوہ جتنے آہ انڈین سولجرز تھے انہوں نے ریبل کیا آہ سات ریبلز میں سے چھے ہندو تھے ایک مسلمان تھا اور ہندو میں خاص طور پر یہ یہ یاد رکھیں کہ ان کے جو آہ اوپر درجے کے براہمن تھے وہ سب سے زیادہ اس میں زیادہ تھے because i guess ان کو یہ تھا کہ جی ہماری جو حاکمی ہیں تو زیادہ داری تھی وہ اب ختم ہو گئی ہے اگریزوں سے تو ان کے نکالا جائے لیکن وہ بہت آگے تھے اور بنگالی خاص طور پر حتیٰ کہ جب یہ کوئل ہوئی سپٹیمبر ایٹین فیفٹی سیون میں ریبلین کو کوئل کر دیا گیا جس کے اندر جو فوج گئی تھی دیلی کو ٹیک آور کرنے وہ تھری فورت کمپرائز کرتی تھی پجابی مسلمانوں کی اور سکھوں کی اور پتھانوں کی وہ بھی مسلمان تھے بڑی انفیموس ریپ آف ڈیلی کہا جاتا ہے the looting and burning آف ڈیلی دو ہفتے تک یہ تو جو پوئٹ ہیں اپنے ہمارے غالب صاحب ان کی اگر آپ شاعری زمانے کی پڑھیں کہ کس طرح قتل غارت اور خون ریزی اور ریپ اور یہ ہو رہا تھا جل رہا تھا پورا ڈیلی اور اس کے اندر تین چوتھائی جو صاحب تھے وہ ہمارے پنجابی مسلمان اور پتھان تھے اور سکھوں انہوں نے تو کرنا ہی کرنا ہی اینیوے یہ جب ہوا تو اس کے بعد انگریزوں نے بریٹش کراؤن ٹوک آور انہوں نے ساری آرمیز کو ڈس بینڈ کر دیا تین آرمیز تھی عالاباد بومبے اور مدراز پریزیڈنسی جو تین بنائی تھی انگریزوں نے ان کو بینڈ کیا بنگال کی چوراسی کی یونٹس تھی اس میں سے سب کو بینڈ کر کے صرف بارہ کو رینڈ سٹیٹ کیا اس کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا کہ جی ہم کبھی بھی آہ اس علاقے سے فوجی نہیں بھرتی کریں گے ہم مارشل ریسز انہوں نے ایک ڈیفائن کی مارشل ریسز کی ڈیفنیشن تھی یہ انپڑ ہیں جاہل ہیں یہ ایگریریان ہیں مقدہ دیہاتی ہیں دیہات میں کام کرتے ہیں بہت ڈوسائل ہیں لکھ آہ لڑتے اچھے ہیں جنگ جو ہیں لیکن یہ ہمارے خلاف بغاوت نہیں کریں گے اس کے اندر نائنٹی پرسنٹ جو ریسز تھی وہ آہ ریسز تھی جو کہ مسلمان ریسز تھی آہ پنجابی آہ سواری مسلمان این ہندو بٹ پریڈومنٹلی پنجابی آہ پنجابی آہ سکھ آہ پتھان تو انہوں نے وہاں سے ریکروٹ کرنا شروع کیا اور اب آپ فاس فورڈ کر لیں you know to this آرمی which is recruited by the British crown from these areas which is the Marshall races which are supposed to be fighters ان کو دے دیا کہ جو ان کی ذرا عزت بھی ہو جنگ جو بھی ہیں لیکن ڈوسائل ہے وغیرہ وغیرہ اور اب آپ دو پہلی جنگ عظیم ہے انہوں میں لڑوایا بڑے جناب ہم لڑے جا کے heritage ہماری ہے کہ جی ہم نے کیلی پولی میں لڑا ہم فلانی جگہ لڑے ہم اٹلی میں لڑے second world war آئے یہاں لڑے وہاں لڑے فلانا لڑے حتی کہ ہماری ایک یونٹ تھی فوج کی ان کے پاس بیٹل آنر ان کے میس میں تھا سرنگا پٹن کا کہ جی ہماری یونٹ وہ یونٹ تھی جس نے ٹیپو سلطان کے خلاف جنگ لڑی اور بیٹل آنر اور بڑے فقر سے شکر اب انہوں نے ہٹا دی میری اپنی یونٹ پندرہ پنجاب 33 محمدیز اس کو کہا جاتا ہے اٹھارہ سو ستاول میں بنائی گئی تھی پہلی پنجابی مسلمان یونٹ تھی جو کہ غدر کے بعد یا اس ریبیلین کے بعد یہ heritage ہماری فوج کی اور ہماری سوسائٹی کا یہ یاد رکھے انڈیا was always elite captured 1857 کے بعد جو اس وقت کی پرانی elite تھی اس کو انگریز نے نکال دیا ایک نئی elite بنایا نئی elite کو جاگیریں دیں پیسہ دیا یہ وہ سارے لوگ تھے جو انہوں نے انگریزوں کے ساتھ ساتھ مل گئے اور ان کے جو تقریباً خادم بل پھر انگریز نے جو سسٹم بنایا governance کا وہ extractive تھا کیوں انہوں نے یہاں تھوڑی رہنا تھا یہ ان کا ملک تھوڑی ہے ان کا تھا کہ جی اس ملک کو بالکل قابو رکھیں تو اس کا judicial نظام اس کا police کا نظام اس کا bureaucracy کا نظام اس کی فوج کا نظام سارا وہ ہو جس کا number one objective تھا کہ control کریں پورے ملک میں یہاں کوئی گڑھ بڑھنا ہو دوسرا تھا یہاں سے جتنا ہم مال نکال کے لے جا سکتے ہیں یہ ان کے دو primary objective تھے which they were very successful تو جو سارا انتظامی نظام تھا وہ power colonialist تھا اور extractive تھا اب آجے انیس سو سنتالیس یہی نظام آ گیا انڈیا میں بھی آ گیا ہمارے بھی آ گیا ان کی خوش قسمتی ان کو مل گیا نیرو وہ پندرہ سال تک وزیراعظم رہا ایک سال بعد آہ ان کی بن گئی constitution پورٹی ایٹ میں اور انہوں نے فوج کو بھی قابو کیا انہوں نے اپنے land reforms کر کے جتنے جتنے بڑے elite تھے ان کی power کو تباہ کیا سب کو کر کے ختم کر کے اس نے ایک نیا آہ آہ انڈیا کی کریں ہمارے بدقسمتی قائد عظم کا انتخال ہو گیا اٹھالیس میں لیاکت علی خان اکونجا میں چلے گئے اور اس کے بعد کی جو آپ نے دیکھی ہے کہ ہمارے اندر exactly وہی جو colonial mindset کے سارے ادارے تھے وہ exist کر کے باشمولی فوج انڈیا کی الفوج ویسی تھی ہمارے ایک بہت بڑا فرق نیرو نے کیا 1948 میں اس نے کیا کیا کہ جو civilian courts دینا ان کو اجازت دے دی کہ جی فوج میں اگر کوئی آدمی کو redress چاہتا ہے اپنی grievance کا اور وہ سمجھتا ہے کہ he or she has been unfairly dealt with وہ civilian court میں آ سکتا ہے اور اس کی وجہ سے انڈیا آرمی بہت قابو میں رہی اور نیرو کی پندرہ سال کی prime minister کے وجہ سے بھی ان کی فوج بہت قابو میں رہی وہ contain ہو گئی ان کے حالانکہ ان کی اندرہ گاندی کے زمانے انیس سو تدر کی emergency میں بڑا کہتے تھے جی یہ آہ ہو جائے گی آہ مارشل law لگ جائے گا نہیں لگا انہوں نے بھی فوج کو contain رکھا simple رکھا فوج نہیں آئی آہ ان کے ان کے حکمرانی میں اس کی وجہ سے ان کے کوئی businesses نہیں ہیں ان کے کوئی plot نہیں ہے کچھ نہیں ہے چھوٹی چھوٹی گاڑیوں میں ان کے جنرل پھٹے ہیں اور اگر کسی جنرل کو ٹائم پہ پرموٹ نے کیا جو کوٹ میں جاتا ہے ان کے پچھلے جو یہ بیپن راوت جو مر گئے تھے انہوں نے اپنی یا اس سے پہلے والے تھے یا شاید یہی یہ کوٹ میں گئے کہنے کے لیے کہ جی میری چھے مہینے date of birth غلط ہے تو مجھے چھے مہینے زیادہ آرمی چیف رہ دینا چاہیے کوٹ کے جو چیف جسٹس سپریم کوٹ کے سنگل بین تھا انہوں نے کہا بیپن راوت صاحب یا جو بھی صاحب اگر میں ان کی نام شاید غلط لے رہا ہوں آپ یہ بتائیے جب آپ کو لیفٹن جنرل سے آرمی چیف بنایا تھا آپ کی کون سی date of birth استعمال کی گئی تھی وہ پرانی والی یا آج والی انہوں نے کہا جی پرانی والی اس نے one line میں کہا then you stand retired because you use that this is the power of پاکستان میں نہیں anyway marshal law lagar 1954 آپ کو پتا ہے اپنا غلام محمد جسٹس منیر عیوب کے marshal جتنے سارے marshal law ہیں superior judiciary نے ان کو validate کیا ان لوگوں نے انہیں corrupt politicians کو لے کیا جن کو وہ نکالنے آئے تھے وہ جب ان کا فوج کا جب time ختم ہو جاتا تھا لوگ تنگ آ جاتے تھے شروع میں بڑا welcome کرتے تھے جب تنگ آ جاتے اپنا کوئی جنرل ان کو نکالتا تھا یا جہاز پڑ جاتا تھا اور یہ وہی جو corrupt politicians جن کے ساتھ ملے تھے وہ پاور میں آتے تھے اور ہمارا سسٹم وہی رہا سسٹم وہی بیراکریسی کا بھی وہی police کا بھی وہی judicial there is no change in the system none at all آپ لوگ میں سے بزنس میں ہیں companies act آپ دیکھیں کہاں کا کس زمانے کا پاکستان army act جو پتا نہیں کب کا پرانا anyway so the army because of 32 years of rule became extremely powerful and the rest of the country became absolutely devastated سارے institutions ہمارے destroy ہو گئے یا تو فوج کی حکمرانی سے because وہ خود چلانا چاہتے تھے یا یہ corrupt politicians آتے تھے انہوں نے اس کو کمزور کیا تھے کہ میں بڑی موٹی موٹی بات کروں we can go into a lot of detail but i want to summarize so i can you guys can ask me questions now the entire edifice of civilian public sector institutions does not literally doesn't exist everyone is compromised the judiciary is compromised police is compromised the only strong institution left which is organized discipline is the army and the army chief's power is unquestionable a is unbridled کوئی اس کو روک نہیں سکتا اور اسی پاور کی وجہ سے یہ لوگ مارشلالوگ آتے ہیں وہ جو unity of command ہے obedience to the superior order اس کی وجہ سے فوج کچھ نہیں کہتی ان کو وہ مارشلالوگ آتے ہیں آتے ہیں جاتے ہیں باجوہ نے جو کیا پانچے مہینے پہلے وہ اسی کی اکاسی کرتا ہے وہی colonial mindset والی فوج ہے کہ جی بس ہمارا چیف ہے ہم نے اس کے خلاف نہیں جارنا چیف جو مرضی ایسے کی تیسی کر لے but it is changing now imran's imran is one guy and and you know and i don't speak of him as an individual i speak of him as a as a thought as a concept imran is one guy who has opened the hearts and minds of the people to the reality he has exposed everybody in the army the bureaucracy all civil institutions the politicians he exposed people like us ہم بھی سامنے آگئے ہیں کہ سب ننگے ہو گئے ہیں تو اب یہ ہے کہ now the battle جس وقت آج جو جنگ ہے وہ اب جنگ یہ ہے کہ جی پرانا یہ جو status quo ہے elitist captured پاکستان جس کی سب سے بڑی نمائندگی دو ادارے کرتے ہیں سیاست دان اور افواج پاکستان یہ رہے گا یا ایک ایسا نظام آئے گا جس کے اندر will of the people ہوگی democracy ہوگی rule of law ہوگا equality above law ہوگی fundamental rights ہوں گی human rights ہوں گی fair and free electoral process ہوگا you know all those fundamentals of democracy جو ہم بات کرتے ہیں یہ جنگ ہے اور یہ جنگ بس ہونے کو آ رہی ہے اور جنگ اگر تو یہ لوگوں ہے اور یہ میں آپ کو frankly بتا رہا ہوں if the people of pakistan stand up and resist and force free and fair election then there is hope if we don't میں ایک سوال چھوڑ کے ختم کر رہا ہوں if the people of pakistan will not defend the country and their rights if the army will not defend the people and their rights if the judiciary if the police if the bureaucracy if no other state institution will defend the rights of the people to live in a free democratic pakistan including the people themselves تو سوال یہ ہے کہ پھر ایسے ملک کو جینے کا حق ہے and i and i close this with this question and open to questions now thank you we'll start our question answer phase میرے بھی کچھ سوال ہے لیکن میں پہلے آپ میں جس کا جس کا question ہوگا وہ میں ان کا نام لوں گا وہ مہربانی کر کے اپنی آپ کو unmute کریں تاکہ آپ بول سکیں اپنا سوال اور میری آپ سے درخواست ہے کہ please کوئی سوال کیجئے گا تقریر نہ کیجئے گا تقریر کا حق صرف مہدی صاحب کو ہے ہم میں سے کسی کو نہیں ہے اور سوال مقتصر رکھئے گا کرسپ رکھئے گا کوشش کیجئے گا کہ پندر سیکنڈ سے زیادہ کا سوال نہ ہوں سب سے پہلا جو ہے ڈاکٹر ندیم زفر آپ پلیز آپ آغاز کریں اپنے سوال سے جی سالاکم can you hear me جی والکم السلام thank you جی first of all welcome Heather sahab and you've had the nail on the head or i think this is exactly the point okay this is a phenomenon this is a change then it'll be very difficult to get this this uh back and my question actually is related to that job so i'll just read it and you can read it also i feel about i feel badwa thinks Imran khan is a security i need this is in his mind basically this is how he justifies what he's doing is a security threat to pakistan and plus army is the de facto controller of the foreign policy of pakistan and job imran khan russia گئے ہیں to in and this was after the dg isi ka jose kip par jo issue hua tha or jose delay was selection me jis ta se bhajwa nai kushish ki ki usko karne ki so i think russia ki was the final take on this one kye jisko karna tha usne wo job wohaan gahe te piche jisne biyan bhi liya tha so my question is why would bajwa allow the next military leadership to merge which is at least truly neutral and stay out of politics as you wish and i wish and with judiciary and control of the military as well why would things change for pakistan in fact it is bajwa which is who's pitching the army against people and imran's life is a perpetuity is in perpetual threats so your thoughts so i'm gonna mute you so i'm gonna mute you so why would he why would he allow the next leadership to emerge which will bring pakistan in the direction that you and i want pakistan to go so they stay out of politics then the natural now a normal election or even after chief election commissioner whatever bajwa appointed basically thank you good point so let's let's talk about what bajwa wants obviously bajwa wants the status quo to continue because bajwa brought about this entire drama and conspired with america too so the question is why will bajwa give space to imran why will he allow a a better army chief to be appointed why will he allow the system to improve the answers to all the questions is he will not okay so the so that's the number one answer so then the then the question is uh what then so the answer is what then the people of pakistan if the people of pakistan and i'm not saying it rhetorically and i'm saying it genuinely if the people of pakistan will be overcome by fear and be browbeaten by bajwa because this is what bajwa is going to do he is going to make sure that elections are not held he is going to make sure that he is trying to get get rid of the punjab government i mean very strong rumors that's why purveys alive wasn't even there yesterday at gujrawala uh and he then wants to impose a state of emergency and then uh wants to make sure that uh the provincial governments have to ask for in aid of civil power خود نہیں آسکتی فور تو اگر آہ پجاب government مانگے گی تو پھر یہ state of emergency declare کریں گے governor rule کریں گے آہ کے پی کے اندر پھر وہ وہ بھی غیب ہو جائے گا اور یہ جناب اپنا نظام آہ چلانے کی کوشش کریں گے جس طرح یہ چلانا چاہتے ہیں اپنی مرضی کا خود یہ emergency کے تحت آہ اپنے آپ کو شاید یہ extension دے دیں سال کی دے دیں یا وہ prime minister ان کو دے دیں اور یہ اس طرح کرنے کا نظام چلائیں گے یہ ان کا ارادہ ہے یہ میں نے بڑی اس میں بہت لمحہ وی لوگ آج کے آپ اس کو سنیے گا یہ ان کا ارادہ ہے اب ارادہ کامیاب ہوتا ہے نہیں ہوتا ہمیں نہیں پتا کامیاب ہوگا اگر پاکستانی لوگ قوم جو ہے وہ آہ بیٹ گئی ڈر گئی خوف میں آگئی تو ٹھیک کامیاب ہو جائیں گے شاید چھے مہینے کے لوگ جائیں شاید سال کے لیے ہو جائیں شاید تین مہینے کے ہو جائیں مجھے نہیں پتا لیکن اگر کام پاکستانی لوگ ہمارے ڈٹ گئے اور ہو گئیں گے جی ہم نہیں ہونے دیں گے اور اگر باجوا نے emergency declare کی اور فوج deploy کیا میرا تجزیہ یہ ہے کہ that is the end of باجوا اور اس کے بعد فیر ان فری election ہوں گے اور اگر جو دوسرا سوال ہے بات میں کہ جی بعد میں یہ نظام تبدیل کیسے ہوگا اچھے جرنیل کیسے آئیں گے اور یہ system ٹھیک کیسے ہوگا that i will leave for another question but to let you know this is this is a battle جی next question thank you میں ایک اور بھی کچھ سوال نہیں شانی صاحبی پوچھنا کہ میں پہلے ایک ایک سوال پوچھنا تھا جو مجھے بہتر کرتا ہے بہتر آدھا army as an institution کو میں دیکھتا ہوں تو there's a huge dichotomy اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ army کے جوان ہمارے ہمارے سپائی بڑی قربانیاں دیتے ہیں پاکستان کے لیے جانے بھی دیتے ہیں ہر جگہ جو اور بڑی بہادری بھی انہوں نے قائم کی ہوئی ہیں جہاں جہاں ضرورت پڑتی ہے جب بھی ضرورت پڑتی ہے انہوں نے اپنی جانوں کا نظر لیکن کیا ہوتا ہے کرنل کے اوپر کے رینگ کے اوپر کہ جو جنرلز ہیں ایسا لگتا ہے کہ دو آرمیاں ہیں ایک جنرلز کی آرمی ہے اور ایک کرنل کے رینگ کے نیچے جونیر آفیسر کی اور سپائیوں کی آرمی ہے what happens what transformation happens that they all are looking for their own personal interest and not for the interest of pakistan when they become three star چلیں i got your question so to answer your question my context پہلے آپ سمجھیں اس آرمی کا جو culture ہے وہ colonial ہے mindset بھی colonial ہے ایک آدمی کے حکم ماننا اور دوسرے کا حکم نہیں آتا پہلے تو آپ یہ سمجھیں تو حکم کی نافرمانی پاکستان آرمی میں ایسے یہ جیسے کہ میوٹنی کرنا کسی کے خلاف so وہ نہیں ہوگا نہیں ہوتا شاید اب چینج ہو جائے انشاءاللہ آگے چل کے دو دیکھ now to talk about what you're saying کہ جی بڑی قربانیاں بالکل دیتے ہیں میں سات سال نوکری کی ایک اپتاہی میں چھوڑا ہم بڑے ہم نے جگہ کے unfortunately اور unfortunately میں کسی جنگ میں نہیں تھا لیکن میں نے بڑے دیکھے لوگوں کے ہم نے جانے جاتی ہو دیکھیں دیکھیں پاکستان آرمی ایک تو کلونین مائٹر تھا شروع سے لیکن اس کا جو ایک character تھا نا of a spartan military force وہ بھی چینج ہو گیا especially 1977 کے بعد 77 میں زیاء الحق کے زمانے میں یہ plot culture شروع ہوا اور یہ سب کے لئے لفٹین کپتان میجر سب کو ملے plot ڈی ایچ اے یہ چھوڑتے پھر فوج ہماری سعودی ریبیا گئی دو فوجیں بن گئیں ایک سعودی ریبیا والے افسر تھے وہ امیر ہو گئے جو ہمارے جیسے دیسی فوجی افسر تھے وہ سائیکلوں پہ پھرتے تھے تو پھر ایک وہ جو ہوتی ہے نا keeping up with the joneses کہ یار میرے پاس بھی ٹی وی ہونا چاہیے وی سی آر فریج فلانا مارشل law بھی لگا ہے جو بندہ پیسہ بنانا چاہتا تھا اس نے بنائی زیادہ لوگوں نے نہیں بنائی لیکن بنائی میں نے میرے سامنے میں نے دیکھے میجے کرنا ہے وغیرہ not vast small number but you could see that they had been affected اس کے بعد یہ جو perks and privileges کا کلچر ہے یہ اتنا زیادہ پھیل گیا کہ میجر کو بھی اپارٹمنٹ ملے گا کنرل کو بھی اپارٹمنٹ ملے گا برگ ڈگرو اپارٹمنٹ اور پلوٹ ملے گا میجر جنرل کو اپارٹمنٹ اور دو پلوٹ گھر اور دو پلوٹ گھر اور دو پلوٹ اور تین پلوٹ اس طرح حصہ کر کے تو ان کے financial interests intertwine ہو گئے ساتھ ساتھ مارشل law رہا تیس بتیس سال ان کے business 35 کمپنیاں بنا لی ہیں فوجیوں کے اندر tens of thousands if not hundreds of thousands of people are employed in massive turnover you know and huge potential conflict of interest all under the army chief so the army chief is unquestioning his entire army's financial interests have been intertwined their personal financial interests have been intertwined with the institution آپ سمجھے practically سمجھے آپ کو بھی جگہ میں دالیں Asad you're a captain in this army you're a major in this army you complete 25 3 years of service and you'll be given an apartment right you are not going to jeopardize because that's your only source of income if you're not corrupt you are a captain and you're self-interest self-preservation aise onko jod پھر جی education schools پھر CMH پھر you know a lot of this stuff and this whole army while it is also a colonial mindset you know or looking at one guy its entire personal existence is intertwined to loyalty to the institution well over and above you know defense of Pakistan and all that stuff نو سال کیانی چھ سال باجوہ چھ سال آپ سوچیں یہ اپنی جرنیل لگائیں گے جو لائل ہوں گے ان کو میرے چھوٹ ختم ہوگی کہیں جگہ میرے چھوڑا بہت ہوگا نہیں ہوگا so this whole institution is infected and لوگ کہتے ہیں مجھے بہت criticize کرتے ہیں کہ یار ایدر تم کہتے ہو اگر یہ فوج نہیں ہوگی تو پاکستان کو دفاع کون کرے گا میں نے کہا this the root cause of the problems of پاکستان stem from this unbridled power of the army chief and the power that comes to him from this unity of command جب تک یہ چین یہ ہوگا یہ مزاق ہوتا رہے گا پاکستان کے ساتھ so to asad this is not like a one-off phenomena you have to understand the holistic perspective that the army today پاکستان army today operates in okay next question thank you ھنسال شاہ شیرازی صاحب آپ نے comment کیا ہے لیکن کوئی question نہیں پوچھا تو میں assume کہ آپ کے پاس question نہیں ہے کوئی this is my question sir let me put it my mouth this debate is going on and I'm a professional banker and I served in NAB also in the capacity of Director Financial Crime Investigation and I've been a part of PTI Balochistan's provincial cabinet and I held two offices one of finance and one of information also my question is this the situation is going on and you have very rightly briefly آپ نے conclude کیا the mindset or the role of the military in Pakistan تو ہم بھی ایک بڑے رومانس کے اندر مقتلہ تھے اس کے جو یہ اپریل کے بعد جو ہے نا وہ بریک اپ ہوا ہے یعنی پہلے یہ کہا جاتا تھا ہمیں ہمارے جو دوسرے دوست جو دوسری پولٹیکل پارٹیز جن کو نیشنلسٹ پارٹیز کہا جاتا ہے بلوچستان تو آپ کو آئیڈیا ہو رہا ہے یہاں پہ بلوچ سپریٹس مومنٹ بھی رہی ہے اور یہ محمود خان کی پارٹی بھی رہی ہے تو وہ we have close ties تو ہم ہمیشہ ان کو fight کرتے تھے اس بات کے اوپر لیکن اب وہ چیز واقعی یعنی میرے جیسے بندے کیلئے بھی وہ open ہو گئی اور ہم اس یعنی ایک اس سوچ میں آگئے ہیں کہ what if if the army is brought against the people جب عمران خان call دے گا تو وہ تو ایسے نہیں ہوگا کہ ہم وہاں پہ مار کھانے کے لیے چلے جائیں گے یا مرنے کے لیے چلے جائیں گے اس اس ملک کا جو نومنکلیچر ہے every household has the weapons اور especially جو ہمارے جو tribal areas جو ہیں اس کی جو population ہے کوئی گھر ایسا نہیں ہے جس کے پاس weapons نہیں ہو لیکن اگر یہ چیز کیونکہ اس کے بغیر یعنی سمجھ میں نہیں آرہا کہ مجھے وزید صاحب آپ کا سوال بہت لمبا ہو گیا پلیز اسے ختم کیجئے تاکہ پھر جواب دے سکیں بلکل ختم یہ کہ کیا یہ situation اگر آتی ہے تو جو people struggle کی آپ بات کریں تو does that include the armed struggle also شاید صاحب دیکھیں شاید صاحب thank you very much for the سوال دیکھیں میری بات سنیں آپ you know if you're going down to the tactical level جو لوگ اتیار نکل کے فوج کے سامنے آمنے سامنے civil war ہوگی انارکی ہوگی لڑائی جگڑا ہوگا قتل و غارت ہوگا میں آپ کو ہیسٹری سے بتا سکتا ہوں کہ جب کوئی بھی peaceful protest ہوتا ہے لوگ باہر نکلتی ہیں اور you know مفلوج ہو جاتی ہے زندگی اور باجوا کہتا ہے اگر نہیں کیا تو یہ میں تو فوج سے آتیار فائر کرواؤں گا پولیس فائر کرے گی ریجر فائر کرے گی I don't know what's going to happen will there be people will some people fire back will they not fire back will they go home will people remain peaceful will there be you know physical violence will there be you know bloodshed history says yes and no sometimes no sometimes yes so we don't know what I'm trying what I'm trying to say is that I'm not that I'm shying away from the question what I'm trying to say is this is the time when it will decide whether the old status quo will remain or the people and if push comes to shove and if it is a open battle with weapons and killing like like اچھا ایران میں آپ دیکھیں ایران کا بھی revolution آیا civil war نہیں ہوئی پچاس ہزار سے لاکھ بندہ مرا civil war نہیں ہوئی لیکن آخر میں ہتھیار ڈال دیا فوج ان کا یار کتنے بندے ہم ماریں گے کیکہ نا تو میں میں یہ سوچ رہا ہوں کہ what is the level of 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 the of the fear of the people of پاکستان کہ یار اس درد تک جائیں گے اس سے آگے میں نہیں جاؤں گا جلسے میں تو جا سکتا ہوں نعرے بھی لگاؤں گا گانے کے اوپر جھوموں گا جنڈے بھی لگاؤں گا لیکن جب بعضوں نے دو جاڑو پھیرے تو بس پھر میں ہم جاگے گھریں بیٹھیں اگر بیٹھ گئے تو بیٹھ گئے یہ طرح ہزاروں سال تک ہم گھر میں بیٹھے رہے ہیں اور ہمیں لوگوں نے ہماری ایسی کی تیسی کرتے رہے تو یہ بھی کچھ لیکن یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اگر یہ یہ فیز اگر لیٹس ہے یہ سٹیٹس کو کا جیت بھی گیا باجوا یہ رہ نہیں سکتا this جنی جن is not going to go back into the bottle عمران نے جو consciousness دیز کر دی ہے یہ eventually the will of the people will prevail the sooner the better the later the most violent it will be and we god knows اس کا end کیا ہوگا کہ semblance of sanity رہے گی کہ نہیں یا یہ مل ٹوٹ جائے گا بالکنائزیشن ہو جائے گی انٹرنیشنل ٹروپس آ جائیں گے کہ جی یہاں تو سیول وار ہو گئی ہے این آر کی ہو گئی ہے ان کے نیوکلیٹ ویپنز کو پکڑو ورنہ مارے جائیں گے باج واجہ سے بندے لائن میں سب سے آگے کھڑے ہوں گے چابی دینے کے لیے یہ زواج شریف زرداری یہ سب سے آگے ہوں گے ان کے ساتھ ملنے کے لیے پختولستان گریٹر بلوچستان سندو دیش چھوٹا سا سمال رم پنجار it's a horrific future i'm telling you so this is the time to fight that battle and win it now thank you جی next question please پرستانی صاحب آپ نے کوئی سوال پوچھا ہے i think you are on next and please unmute yourself اچھا سلام علیکم everyone مہدی صاحب بہت شکریہ آپ کے آنے کا اور میرے دو سوال ہیں وہ بڑے basic questions ہیں لیکن یہ کیونکہ وہ میرے ذہن میں ہیں اور میری کا جواب سمجھ میں نہیں آرہا ہے اس میں پہلے سوال تو یہ ہے کہ یہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو threat ہے امران کے لیے وہ کتنا ریال ہے اور دوسرا سوال اسی سے اٹیش ہے کہ ہم بات کرتے ہیں اداروں کی سب کی اور سب نے اللہ اور قرآن کو حضر ناظر جان کر اوتھ لیا واہ ہے پاکستان کی بہتری کے لیے تو یہ سارے اوتھ یہ جو کچھ ہمارے سامنے ہو رہا ہے اور اس کا جو وہ نکلے گا نتیجہ financial اور stability یہ سب کہاں جائے گا تو یہ سب چیزیں یہ کس طرح سے اتنی گرمن ہو گئے ہیں کہ مجھے تو کچھ سنج میں نہیں آ رہا ہے کہ یہ اس کا peaceful solution کیا ہوگا بہت شکریہ جی میں I'll just quickly summarize the second one first بہت very kind of you دیکھیں یہ جو آپ بات کریں اوتھ لیا یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ اوتھ تو بالکل وائلیٹ ہو چکا ہے constitution وائلیٹ ہو چکی ہے defense of پاکستان وائلیٹ ہو چکا ہے non interference of politics میں وائلیٹ ہو چکا ہے unlawful orders کو ماننا جو ہے وہ شروع ہو گیا تو lawful command کو بھی وائلیٹ کر دیے اور میں صرف بات کر رہا ہوں جو کہ ہمارے military establishment تو at a future date انشاءاللہ جب یہ حالات ٹھیک ہوں گے تو یہ all these people will in my opinion must be put on trial and should be put on trial and I believe they will be put on trial whether they are here or they've run away from Pakistan to explain to the people of Pakistan and the judicial structure of Pakistan whoever that may be کہ جی آپ ہمیں یہ بتائیے گا کہ آپ نے یہ conspiracy اسی کیسے کی اس کے تانے بانے کہا تھے کدھر سے آئے کیا یا آپ نے ہمارا دفاع نہیں کیا ملک کا constitution کا نہیں کیا غیر قانونی حکم آپ نے کیا سیاست میں آپ نے کیا open یہ fair and free trial ہونا چاہیے ایک open commission میں اور اگر یہ لوگ guilty پائے جاتے ہیں جو کہ مجھے یقین ہے پائے جائیں گے اس لیے کہ ان کے نیچے محتیت والے لوگ جتنے ہیں وہ وعدہ معاف گواہ بنیں گے میں بار بار کہتا ہوں کہ خیبر سے لے کر کراچی تک لائن لگی بھی ہوگی وعدہ معاف گواہ بننے کے لیے کہ اپنی جان بچانے کے لیے جس طرح بھٹو کو لٹکانے کے لیے وعدہ معاف گواہ بنے تھے اس کے ساتھ صرف دو پولیس ایف ایس ایف کے انسپیکٹر اور ایک ایس پی کو لٹکایا گیا باقی سب وعدہ معاف گواہ بن گئے محمود مسعود کے شامل یہ بھی بنیں گے ان کے خلاف گواہی دیں گے تو ان کو سزا ہونی چاہیے تو یہ تو جو سوال آپ کا ہے نا کہ جی یہ اوت ہے اور یہ نہیں لیا یہ تو اس کو بول جائیں یہ تو اب ایک تیوریٹیکل بات رہ گئی ہے دوسری بات جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اسی کے ساتھ تیکنہ جب لوگ پاور میں ہوتے ہیں نا یا تو وہ اندھے گھونگے بہرے ہو جاتے ہیں اور جو ہمارے قرآن میں آیت بھی ہے جو آپ کو بتا ہے سومن بک اور ایک انگریزی کی کہاوت ہے whom the gods want to destroy they first make them mad ٹھیک ہے کہ پاگل دیکھ نہیں سکتے شاہ فیران نہیں دیکھ سکا تھا کہ کیا ہونے والا ہے قدافی نہیں دیکھ سکتا تھا کیا ہونے والا ہے صدام نہیں دیکھ سکتا کیا ہونے والا ہے ارے امریکہ نے اتنے بڑے بڑے جس ملک میں آپ رہتے ہیں وہ نہیں دیکھ سکتے تھے کہ ویٹنام میں کیا ہونے والا ہے ان کو افغانستان نہیں نظر آ رہا کیا ہونے والا ہے ہم تو ایک 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 فوجی جرنیل کی بات کریں جنہیں ساری زندگی فوج کی نوکری کی ہے باقی اس نے کوئی نوکری نہیں کی اس کو تو کام ہی صرف فوج کی نوکری کیا اس کو سمجھ ہی نہیں ہے وہ سمجھتے ہیں مجھے سمجھ ہے اس کے اردے تو چار مچ جرنیل وہ سمجھتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں پولٹک نہیں سمجھ ان کو ریپورٹ ورنے جی سب اچھا ہے میں آپ کو یاد میں لڑکانہ میں تھا ہم اپنی سیچویشن ریپورٹ روز بیچتے تھے جو زیاہ صاحب کے پاس یونٹ سے برگیڈ برگیڈ سے ڈیف کورٹ پر زیاہ کے پاس اس میں لکھا تھا زیاہ کو ماں بہن کی گالیاں روز دیتے تھے وہ چاک وال چاکنگز ہوتی تھی تو اس میں ہم لکھتے تھے زیاہ کو فلانہ کہا اور وہ گالی لکھ دی فلانہ کہا تو وہ جو برگیڈ سے آتا تھا کہ یار مہدی یہ نہ لکھا کرو بس لکھا گو کہ زیاہ صاحب کو بہت برا بلا کا اب وہ سینرٹائز ہوتی 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 جب زیاہ تک پہنچی ہوگی کہا کہا ہوگا کہ زیاہ صاحب کی بڑی تعریفیں ہوئی یہ جو ان کے پاس خبریں جاتی ہیں اور جاتی ہیں تو یہ اندے گھنگے بہرے بھی ہو جاتے ہیں اس ماننے کے لیے تیار نہیں ہے ابھی تک باجوا دو ہفتے پہلے تک اس لیے جو نئے میجر جنرلز کو پروموٹ کیا ان کو کہا ہے don't worry یہ سارا غبار ہے this عمران's support is all fake it will disappear ابھی تک یہ کہہ رہا ہے یا وہ یہ کہہ رہا ہے ان کو بتانے کے لیے کہ جی تم فکر نہ گھبرا ہو نہیں میرے ساتھ رہو یا وہ genuinely بلیف کرتا ہے تو یہ تو جب ان کے سر سے اوپر جب پانی جائے گا تو پھر ان کو سمجھ آئے گی اور میں آپ کو بتا دوں میرا ایک assessment ہے کہ اس کا اپنی جرنیل اس کو نکالے گا جن کو سمجھ آ جائے گی کہ یار یہ ہمیں بھی مروائے گا اگر یہ تو باغ جائے گا جہاں بھی اس نے باغنا ہے ہم یہاں رہیں گے ہم article 6 کینڈر آجیں اسلام آئی کوٹ کا سیریز سے بہت ہی عجیب معاملہ ہے اسلام آئی کوٹ کا میں نے اس میں بات پہلے بھی کر چکا ہوں وی لاغ میں اس میں جی پانچ جو جج ہیں اس میں سے دو جو ہے ان کا کہا جاتا ہے وہ وہی ہیں طور پر اور بہت authentic ہے کہ جی وہ بالکل باجوہ صاحب کی بیج میں خاص طور پر آمیر کیانی جس نے یہ سو موٹو لیا سنگل بینچ نے ان کے بھائی میجر جنرل ہیں بائی دوئے فوج میں سرونگ میجر جنرل دوسرے جو صاحب ہیں ان کی تو کمی بات کی جائے تین جو باقی ہیں مین اللہ مابر ستار اور میاگول حسن آرنج جی تینوں کی reputation reasonably ٹھیک ہے اترمین اللہ کی بڑی تھی خیر اس نے مشرف کے زمانے میں کے پی حکومت میں منسٹر بھی تھا باتیں معافی بھی مانگی کہ جی میں مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا پھر یہ چودری کا بن گیا spokesperson اس کی وجہ سے یہ اوپر بھی آیا اور اس کا میں نے کہا ہے کہ کبھی یہ شمال جاتے کبھی جنوب جاتے سمجھ نہیں آتی کہ یہ بندہ where is his position but امید ہے کہ اگر اس میں عقل آئے تو یہ اس قسم کا یہ جو contempt ہے یہ بنتا ہے نہیں دوسرے بابر ستار بابر ستار strangely میں سمجھتا تھا جس اس بندے نے بہت anti-militarism اور یہ اس کے اوپر بہت لکھا ہے contempt case کے خلاف اس نے ایک article بھی لکھا اور بھل کل case نے اس نے فارغ فارغ کر دیا ہے وہ جو فضاد چودری کے خلاف contempt تھا کہ یہ miss use ہوتا ہے میں اس قسم کے contempt میں نہیں believe نہیں کرتا لیکن ان کا کوئی پتہ نہیں ہوتا یہ آخری مومن پہ فون کال آجائے یا کوئی ان کے دماغ میں کچھ چیز آجائے تیسرے میاغ گل حسن اورنگزیب ہے quite fellow بڑے اچھے فیملی کے یوب خان کے grandson ہے میاغ گل جو اورنگزیب ہوتے تھے ان کے صاحب زادی ہیں چھوٹے ہیں کہ میں جانتا ہوں خاندان کو بہت اچھی طرح ان کے بڑے بھائی میاغ گل ادنان اورنگزیب بچارے ان کا انتقال ہو گیا تھی اسکالیفائی قرار دے اہل قرار دے دیا جائے اگر انہوں نے قرار دے دیا تو عمران کو انہوں نائل کر دے گی اس کے بعد کیا کریں گے what next وہی ہوگا جو میں پہلے کہہ رہا ہوں امرجنسی دیکلیئر کرے گا حکومتیں گرائے گا مارسل لو امرجنسی پوز کرنے کی کوشش کرے گا اور بات پھر جائے گی لوگوں کے اوپر یہ بات it will vest with the people اور میں آپ کو جی میں بتا دوں بات میں اس پہ بہت سخت میرے اگر فوج جو میں بار بار کہہ رہا اگر فوج نہیں ابنے آپ کو defend کرے گی ہمارے ملک کو اگر ہماری عدلیہ نہیں کرے گی ہمارے حقوق کو ہماری بیروکریس نہیں کرے گی ہم خود نہیں کریں گے تو میری بات سنیں اگر اس ملک میں کوئی بھی نہیں تیار اس ملک کا دفاع کرنے گا تو کیا اس ملک کو رہنے کا حق حاصل ہے یہ میں پھر سے repeat کرتا ہوں جی next please چی جی کپل اف ہاؤز کیپنگ ٹھنگز شفیق مہتلا صاحب آپ مربانی کر کے آپ نے اپنے سوال لکھا نہیں ہے آپ مربانی کر کے اپنا question یہاں پوسٹ کر دیں میں سوال زبانی کرنا چاہتا ہوں وہ بھی کریں گے آپ کو بے فکر ہو جائیں پھر آپ کی باری جب آئے گی تو آپ کو کہہ دیں گے میں نہیں لکھ سکتا میں نہیں مشکل ہو رہی تھوڑی سی لیپ ٹاپ اوکے چلیں مجھے کو مسلا نہیں اور دوسری بات یہ کہ مجھے لگ رہا ہے کہ شانی ریمان صاحب اب آپ i think you can unmute yourself now so you are next اور پھر اس کے بات جو ہے ہم ان کو آپ کو لے لیں گے شفیق مہتلا صاحب کو اور just to just to very quickly before شانی ریمان please unmute yourself ایک کوئی صاحب ہے یا ان کو لکھا ہے نام نہیں لکھا اس آئی فون آپ نے کوئی سوال تو نہیں پوچھا آپ حیدر صاحب سے disagree کر رہے ہیں کافی strongly which is your right اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو پوچھ لیجئے اگر آپ صرف disagree کر رہے ہیں حیدر صاحب سے تو وہ آپ کا حق ہے کرتے رہے ہیں ضرور شوق سے disagree کریں شانی can you ask your question can you guys hear me ایک سوال پوچھ لیگا خالی sure sure میرا question یہ ہے حیدر صاحب سب سے پہلے بہت شکریہ آپ کا other thing کہ جو میں spaces run کرتے ہیں twitter پہ تو بہت سارے مجھے questions آ رہے ہیں ابھی کہ do you think کہ ہماری جو nation ہے ابھی اس کے اندر یہ strength ہے تو وہ ایک anarکی کی situation میں جا کے fight کر سکے بیٹل فیلد میں secondly اگر ایسا ہوتے جیسے بھی آپ نے کہا تھا کہ یہ نیوکلئر ویپن کے حوالے سے مسئلہ ہو سکتا ہے do you think کہ ہماری جو establishment ہے اتنی ساتھ کمپرمائز ہو سکتی کہ they are ready to lose everything they are ready to lose Pakistan thank you sir آچھے جی اتنی زیادہ عمران نے اجاگر کر دی ہے ایک self respect کا دال دی ہے سب کو expose کر دی ہے اب ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ پاکستان میں اس وقت کوئی اور ہمیں بچانے والا نہیں سوائے ہم خود ہمیں فوج نہیں بتائے گی فوج کا سپہ سلار نہیں بچائے گا کوئی حکومتی پاکستان کی عوام کر سکتی ہے اور اگر اگر انہوں نے اینارکی اور فیسزم کے خلاف اگر اپنا قدم اٹھایا تو یہ اس سے بہتر میں نے ہسٹری میں نہیں دیکھا کہ پوری قوم جو ہے وہ اتنی زیادہ یونائٹیڈ نہیں ہوئی ہے اگنس ایلیٹ کیپچر اف پاکستان ایک تو میں آپ کو ایک بڑی سی بار بتاتا ہوں پاکستان مجھے پہلے ایک مفروضہ ہے مفروضہ یہ ہے کہ باجوہ صاحب نے امریکہ کے ساتھ کانسپریسی کر کے عمران کو نکالا اور یہ لٹیروں کو لے گیا یہ ایک مفروضہ ہے میری نظر میں یہ ایک ایک ایویڈنٹک سرکمسٹینشل مہارے ملک میں کوئی خانہ جنگی ہو رہی تھی کوئی بہت بیڑا غرق ہو رہا تھا کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا سب ٹھیک ٹاک چل رہا تھا امران نے ایک نیر موجزہ میریکل ڈیلیور کیا ایکنومکلی اور سوشلی تو پرابلم یہ تھا کہ امریکہ پاکستان چائنہ کے ساتھ اپنے آپ کو ڈیلنگ کرے اور ان کے جو بھی ازائم تھے افغانستان میں ان کو وہ پورے فلفل کریں اور جو بھی اس نے ہمیں ایک سیکیورٹی جو ان کا اپریٹس ہے دیوار بنانا چاہ رہے ہیں چائنہ کے خلاف انڈیا ہم اس میں شامل کریں ہم انڈیا کے ساتھ دوستی کریں ہم اسرائیل کو ریکنائیز کریں کہ ہم نیوکلی ویپن سٹیٹ ہیں ہم کشمیر کا مسئلہ کو بھول جائیں and 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 this is there long and at the top of this laundry list is denuclearization of Pakistan because Pakistan is a it will always seem as a potential threat to any power which is against you know and there is a group of the west and then there is a group of the east تو denuclearize denuclearize ہوگیا پاکستان ختم ہوگی game ہی ختم ہوگی امریکہ ہمارا پیچھا چھوڑ دے گا ساری دنیا ہمارا پیچھا چھوڑ دے گی تو میں تو اس کو جب جوڑتا ہوں اس laundry list سے تو میرے لیے تو یہ بہت ایک obvious conclusion ہے کہ یہ denuclearization of پاکستان by america is their desired and certainly also by is right of course is their desired objective what better way to do it کہ pakistan کو bilkul economically devastate کر دیں ہم لیڑ جائیں ventilator پہ دال دیں اور پھر کہیں گے وہ واپس کرو تو یہ ہم تمہیں کرتے ہیں and I am convinced کہ that is the plan and the game plan certainly if I was america this is what I would do to Pakistan there is no other way to denuclearize Pakistan if there is a strong representative government if there is a strong political leadership if there is an independent leadership why how will they it is easy for them کہ جی وہ جا کے اپنا یہ کر دیں اس کو کیا کہتے ہیں ایک آدمی کو قابو کر لیں جرنیل کو جس طرح انہیں پہلے کیے اس کے ثروح اپنا کام کروائیں لیکن یہ ہوگا نہیں یہ اگر اگر لوگوں نے پاکستانی قوم نے اپنے حقوق چھینے نہیں تو یہ ہوگا یہ جی thank you سوال پوچھ لیں لیکن بڑی مہربانی کیجئے گا اس کو مقتصر رکھئے سوال کو thank you بہت مقصر پہلے تو میں حیدر مہدی صاحب کا بڑا مشکور ہوں پہ مجھے شامل ہونے کا موقع دیا اچھا میرا سوال یہ ہے کہ پہلے دنیا جو تھی وہ رشیا اور امریکہ اس میں دیوائیڈ تھی اور پھر ہم نے سوڑی انہیں توڑ دیا اب جو ہے وہ ایک طرف میڈل ایس یہ سارے اچھا یہ ہے کہ ہم تو ایک طرف چلے گئے ہونے ہماری انڈیپنڈنٹ فارن پالیسی بل ختم ہو گئی ہے اور اب ہم ریجن میں کیا کریں گے جہاں سی پیک ہے گوادر ہے پھر ہماری سنٹرل ایشیا سے ہم نے اگر گیس تیر یا گندم لینی ہے معاملے میں بڑی انفرمیشن اور بہت چیز ہیں پھر سارے گلیش سارا ان کے پاس ڈاٹا ہے یہ ہم کدھر جا رہے ہیں اس کا مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ ہم ایک سائیڈ پہ جب یہ امپورٹڈ حکومت کو لے آئے اور ہم سوال آپ کا یہ ہے کہ اگر یہ رات تو اس کا جو امریکہ کا ہے نا وہ جینی جفہ ہے یہ ہمیں مار کے تباہ و برباد کر کے چھوڑے گا یہ کبھی بھی ان کی تو بڑی شورٹ ٹرم انٹریسٹ ہوتے ہیں ان کی لابیز کے انٹریسٹ ہوتے ہیں اس وقت جو حکومت میں جو ایڈمنیسٹریشن ہوتی ہے اس کے اندر جو کانگریس کے اندر پارفور لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے اپنے انڈیویجیل انٹریسٹ کو پرسو کر رہے ہوتے ہیں چاہے وہ ریپبلکنز ہو چاہے وہ ڈیموکرائٹ ہو ان کی تو بہت شورٹ ٹرم انٹریسٹ ہے ان کی تو جتنے فورن پالیسی انیشیٹیوز ہیں کم از کم دوسرے جنگ عظیم کے بعد سے لے کر آج تک سارے فیل ہو گئے ہیں تباہی بربادی مچائی ہے میں نے ایک کیلکولیشن کی تھی کہ تقریباً ایک کروڑ چالیس لاگ بندہ مارا گیا ہے جسرے جنگ عظیم کے بعد اب تک امریکن انٹریونشنز کے ساتھ جو انہوں نے کوشش کی ریجیم چینج کرنے کے لیے کوریا ویٹنیم مغانستان دو دفعہ عراق دو دفعہ ایران عراق کی جنگ بھی انہوں نے کرائے دو ملین وہاں مارے گئے تو یہ تو لیکن تو یہ چل نہیں سکتا لیکن ہم رگڑے جائیں گے اگر ہم ان کی طرف گئے جس طرح یہ باجوہ صاحب ہمیں لے گئے ہیں تو ہم رگڑے جائیں گے یہ باجوہ صاحب مجھے ان کے دوست ہوتے بار بار کہتے تھے کہ ہمیں بیلنس کریں جی امریکہ کے ساتھ بیلنس کرنا چاہیے میں نے کہا تو مجھے بتا بیلنس کی ڈیفنیشن کیا ہے کیا ہم سی پیک چھوڑ دیں ہم امریکہ کیا کریں امریکہ ہم سے کیا چاہتا اس کو بیسس چاہیے اس کو آور فلائیڈ چاہیے اس کو انڈیا سے دوستی چاہیے اس کو اسرائیل کی ریکنگیشن چاہیے اس کو دینیوکلرائزیشن چاہیے اس کو چاہیے کہ ہم بلکل اپنے چائنا کے ساتھ تعلقات ختم کر دیں تو ہم یہی ان کو آفر کر سکتے اور تو ہمارے پاس ہے تو یہ بتائیں چھے سات باجوا to tell me what does balancing mean and there was no answer there has never been an answer i ask everybody what did you mean by balancing relationship of course we want to be friends with america i want to be friends with america i think america is a great country i think it is a lot to offer buy from you either in parts or training why didn't you give us five hundred million dollars in flood relief aid they are not reconciling to that fact they are desperately trying to regain that control we are in the cross of this battle of the giants between America and China and we have to fight our own battle our next question ہوتا ہے کہ جب آپ پیچھلے بیس سال سے چائنیز اور نہ صرف یہ ہم نے جی پی ایس سسٹم سے ان کے بائیڈو سسٹم کے اوپر سوچ بھی کر لیا ہے آپ کو پانچ سال پہلے تو وہ سارا کا سارا سسٹم چائنیز ہے اور جب پیچھلے بیس سال سے انویس کر رہے ہیں تو اب آپ جو سوچ کر رہے ہیں واپس امریکہ کے اوپر تو what are you thinking وہ آپ کے پاس تو سارے وہ کہتے ہیں نا جی آسد to conclude and go to the next version وہ کہتے ہیں نا کہ اگر آپ کے پاس اچھا لائر نہ تو آپ جج خرید لے تو اگر ایک حکومت آپ نہیں قابو کر سکتے آپ ایک جرنیل خرید لے پاکستان میں جو کہ chief of the army staff ہو this is the easiest way to control پاکستان we unfortunately are in the crosshairs of this battle between china and 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 even more serious is because we are a nuclear armed state جی next question اگلا سوال اسلام حسن آپ پلیز اپنے آپ کو ان میوٹ کر لیں اور پلیز سوال مختصر رکھئے گا جی السلام علیکم جی i think it was my wife's she just left she's a very big fan of yours vlog and everything so she was saying کہ you know what's happening i think when i post کیا the question کہ how can we now restore the faith on this beloved institution right i mean what's been happening what we are seeing good question let me put it that way you know every country needs an army there is no doubt we need a strong army we need a strong intelligence apparatus but we need an institution that is loyal to the state not to an individual that's a huge huge difference i think several things will have to happen and these are not easy these are not short talk first of all we will have to change the command and control structures of the senior leadership of the pakistan army there are many there are many studies the unbridled unaccountable power of the army chief has to be contained one of the ways turkey did this and i'm going to just share with you what turkey has done turkey نے کیا کیا has the chief of defense staff کی position create کی joke joke is on top of sorry are you listening or can i continue yeah 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 sorry i was just yeah yeah okay so uh ono nek chief of defense services staff کی position ki hai jiske tino service chiefs report karte this is a very active command uh this person sits in the same headquarter as the army chief pakistan ke and there which a chairman joint chief of staff committee that's just a post office whoo biciarha chaklala mein biahtta saare dhin akbar pardta chai pita biskuit khaata usko kooi kam ni or oe ae ae baht 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 infrastructure ہے ah or joo unhohne phir kya kiya ke chief of defense staff hai woe prime minister ko ne report kata woe defense minister ko report kata in parallel to the army chief they created three more four star positions aek unhoney a strategic command ki ki aek intelligence ki ki aek unhoney civil armed forces i think ki joh intelligence ki hai wo report kerti hai interior minister ko joh civil armed forces ki hai wo report kerti hai defense minister ko aur joh intelligence ki hai wo report kerti hai cd prime minister ko so now there are three other senior generals at the same level as the army chief with independent command reporting to different bosses phir unhoney kya kiya 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 transfer transfer postings or promotion who committee bina ti hai wo committee sal me a dfafah bait ti hai bait bait ti hai bait brigad to major general major general to left general who decide کرتے ہیں وہ پروموشنز اناؤنس ہوتی ہیں اس کے اگلے دن ان کی ریپبلک دے کی پریڈ ہوتی ہے جس طرح ہماری تئیس مارچ کی ہوتی ہے اور جتنے لوگ پروموٹ ہوئے ہوتے ہیں وہ نئے ریکس لگاتے ہیں جتنے لوگ سپرسیڈ ہو جاتے ہیں وہ اسی طرح ریٹائر ہو جاتے ہیں نو پرسن is retained in the آرمی if he or cheese سپرسیڈ ہے سب سے پہ تو یہ ایک میجر چینج اب وہ چینج exactly اس طرح ہو یا different ہو لیکن جب تک آپ آرمی چیف کو accountable نہیں ٹھہرائیں گے اور obviously اس کے لیے آپ کو ایک بڑی اچھی civilian leadership دیں گے اس قسم کا بزوکہ آپ اگر نواز شریف کے ہاتھ میں دے دیں یا زرداری کے ہاتھ میں دے دیں یا شباز شریف کے ہاتھ میں دے دیں تو تباہی مر جائے گی پاکستان میں آپ سوچیں وہ کیا حال کریں گے اس فوج کا تو یہ بھی جو بچی سے کی فوج ہے اس کا بھی بیڑا غرق ہو جائے گا اگر پنجاب پولیس اس نے دو سال بعد بننا تھا تو یہ آج بن جائے گی تو اس کے parallel electoral process کو transparent آپ نے کرنا ہے that good people come into positions of power and there is no better time in پاکستان for this change to happen than now کہہ گے نمران خان prime minister آئے جو کہ اس change کو implement کرے دیکھیں there is no perfection in the world. I've been a business consultant for 30 years. You do with what you have. جو آپ کے ہاتھ میں چیز ہوتی ہے نا آپ اس کو لے کے چلتے ہیں اس سے پھر آپ next step پہ جاتے ہیں اگر آپ نے نروانہ ادھر اوپر ہے اور current reality بالکل مختلف تو current reality سے ایک step ہی آگے لینا ہے آپ current reality, you can't leave frog into the super dream that you have of this perfect Pakistan with a perfect civilian administration, a wonderful judiciary, a wonderful police force, a bureaucracy, an army that is under control of the civilian. You can't you have to realize what exists today, اس کو کیسے. اور جو دوسرا I think which is going to be really difficult is to یہ جو پرکس اور privileges اور benefits اور یہ plots اور یہ جو دیے جاتے ہیں جو لوگ جن کے وجہ سے وہ بالکل neuter ہو جاتے ہیں. اس کو کسی طریقے سے remove کرنا پڑے گا وائل مینٹیننگ کہ there is some veterans benefit that is available to people who retire. You know amerika میں آپ کو پتہ ہوگا the second biggest component of the defense budget is veterans benefit پاکستان میں نہیں ہے ایک وزارہ افسر آتے ہیں 18, 19, 20, 21, 22 سال کے اندر وہ cadet ہوتا ہے by the time 25 سال میں retire ہوتا ہے 45, 40 سال اس کی service ہوتی ہے کوئی scale اس کے بعد نہیں ہوتی سوائے left, right, left, right unless you go engineer یا signals کا ہے یا کوئی ایسی مند ہے اور اس کے بچے بڑے ہو رہے ہوتے ہیں university میں, colleges میں بیٹیاں شادی کے لیے تیاراتی وہ کیا کرے آپ سمجھے نا تو یہ اترہ ایک monster بھی ہے تو اس کو بھی ہم نے خیال کرنا ہے کہ اس کو how do you address you can't just say no go home and you know do whatever you want تیسری چیز ہے ہمیں اتنی بڑی فوج نہیں چاہیے یہ میں آپ کو میں یقین سے کہتا ہوں ہمیں اتنی بڑی فوج نہیں چاہیے we need a smaller standing army and like Israel when it was surrounded by enemies in the mid to late 60s an army that a nation at arms you me everybody of able-bodied age must serve 3 to 6 months every 2 years 3 years like the Israelis do and once they have a battle within 24 to 48 hours or 3 quarter of a million half a million men they can bring up into we cannot afford this because the money that we put on this has to be spent on education on health care so we create more jobs we create industries there are jobs for everybody you know this is no rocket science ساری دنیا اس طرح کرتی ہے اگر آپ کا 1.5 trillion جو ہے جو twice your development budget ہے وہ فوج کی اوپر چلا جاتے ہیں تم رہے گا کیا پیچھے so that means there's a whole structural restructuring of the nation and it's long you know I mean I wish I could say it could have happened to us not یہ سالوں کی 10 سال 20 سال لگیں گے ریفارم ٹرکی کو 20-22 سال لگیں یہاں تک پہنچ دیں گے چلیں جی اور اپنا سوال پوچھ لیں فیان صاحب سلام علیکم جی can you hear me جی ہاں جی ہاں سو سر میرا question یہ ہے کہ پاکستان کے politician including نواز شریف عمران خان سب نے اپنی تم جمن ان کو موقع ملا they colluded against each other with the army right so especially for عمران خان جو جن لوگا نے انیشیلی اس پر بلیف کی رہا that was very disappointing right and many many people like me we were turned off and you know did not support him afterwards like 4-5 years ago so what do you think is it not time for عمران خان that he open heartedly his mistake accept good question really good question I completely endorse your position so here is my position I want to make myths nukal na chata ho by the way I'm not a PTI member even I I've been a supporter of Ibran and I've been one of his most vocal critics if you read my articles that I used to write in the daily times and my own you will find that you will find that I have literally taken his clothes off when I found that he was not living up to anyway so let me answer you a question you have to dispel this myth that is this thing you have to this نے Ibran کو کہا and I know that for a fact کہ Ibran اگر تم نے power میں آنا ہے تم صرف یہ جو اپنے electibles کے ذریعے آ سکتے ہو تم جو اپنا یہ کہہ رہے ہو نا کہ اچھے اچھے لوگ اور فلانا یہ کہہ ہی نہیں ہے پاکستان کی سیاست electibles کے اوپر ہے عمران accepted پندرہ میں اور دوزار تیرہ میں پینتی سیٹے ملی اس کے بعد پھر electibles آتے 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 گئے دوزار اٹھانہ الیکشن سے پہلے ایکٹیولی باجوا بیچ میں کود پڑا باجوا میں آپ کو یہ بتاؤ اگر کوئی ماننے کے لئے تیار ایک یہ universal accepted now a truth ہے باجوا was nominated by نواز شریف because his father in law general اجاز امجد in a meeting in بری امام with عساق ڈار general افضل جنجوا and i'm not sure if he was there or he joined the meeting later شجاعت عظیم of PIA انہوں نے حلف اٹھایا بیعت کی غدر نشین جو تھا بری امام کے نواز شریف کو نہیں نکالے گا اور آپ اس کو بنائیں آرمی چیف جس لیے نواز شریف نے بنا جیئے چوتھے پانچ میں نمبر پہ تھا اشفاق ندیم بڑا بریلینٹ آفیسر نمبر ون تھا ابھی آنکھیں بند کر کے آپ اس کو بنانا چاہیتے دوسرے پہ زبیر تیسے پہ رم دے زبیر تو بات نے چیرمنٹ جوئنٹ چیف بنا تو یہ پاناما نے تباہی بچائی ہے کہ نکل گیا اور نواز بلیم باجوا کہ تم نے مجھے کیوں نہیں بچایا اور بلکہ یہ جو کہتا ہے تقریروں میں تم جنرل باجوا صاحب وہ تو آج بھی کہتا کہ اگر میں پاور میں جنرل باجوا کو آرٹیکل سکس میں ٹرائے کروں گا باجوا his boats are burnt from all sides ایک سائد رہ گی اس کے فوجی جن ہے جب الیکشن ہوئے نا چھبیس سیٹ عمران کو جو ملی چاہیے تھی وہ اس کو نہیں ملی ورنہ یہ مجوریٹی میں آتا they wanted a compromised عمران which they succeeded کرنے کے لئے عمران has accepted this mistake وہ کہتا ہے کہ مجھے اگر پتہ ہوتا کہ یہ ہونا ہے میں وہ حکومت نہیں accept کرتا یہ accept he accepts his mistake he made a big mistake by giving extension to باجوا میں نے بھی عمران کو کہا تا جب میں نے کہا نئے جرنیل آتے ہیں یہ دوسرا بندہ آتا ہے extension جس کو آپ دیتے ہیں وہ اپنے بندے لویلیس لگاتا ہے اب اس کو کوئی interest نہیں اس کو پتا ہے تو نیا آدمی آئے گا باجوا was supporting him تو آپ کی بات صحیح ہے یہ اتنے پارفول ہوتی ہے یہ institution جنرل باجوا میرے پاس خبر ہے کہ فضل ریمان نے کہا ہے کہ جنرل باجوا اور اس کو فیض عمید کو سامنے بٹھاؤ میں ان کے موہ پہ کہوں گا انہوں نے کہا تھا درنا کرو اسلام باد آؤ اور ہم کچھ نہیں کریں گے اور تھوڑ گورنمنٹ اور اس اس رہو میں سامنے 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 یہ بھی اللہ سامنے کی طرف سے میں تو سامنے سامنے ہوں کہ ایک موچ جائے ہے جی نیکس پیس سامنے سامنے مچ میرے تلو پی دی سے اور ٹوٹلی دسگری بید آپ نے جو کہا فیاء صاحب بات ایم نکس گونا سامنے مچ آئی 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 دسکشن آئی 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 جو سوال پوچھ رہا ہے ایک طرح کا مشترکہ سوال ہے رضا بہت بہت شکریہ ایدر میری سر اور وہ یہ ہے کہ اتنے سارے جو آرمی جنرلز ہیں وہ باہر آکے کیوں سیٹل ہوتے ہیں اس کی کیا ریزن ہے اور کیا تھری سٹار اور فور سٹار جنرلز کے اوپر پابندی نہیں ہونی چاہیے کہ وہ سرویس کے بعد باہر آکے سیٹل نہ ہو سکے from a security point of view that's a good question پہلے تو جی آپ نے کہا کہ یہ باہر آکے سیٹل ہوتے کئی ہوتے ہیں بہت زیادہ نہیں ہوتے لیکن کئی ہوتے ہیں اور اس وقت اگر دیکھا جائے تو ایکس آرمی چیف میں سے شدہ دو ہی باہر رہتے ہیں ایک رائل شریف جس کی نوکری ہے سعودی ایرابی اور ایک جنرل مشارب باقی جو لوگ کہتے ہیں جی وہ جنرل کیانی اوستیلی ایسی کوئی بات نہیں یہ لیفزن پنڈی ان صاحب کا نہیں پتہ کہ یہ کہا جائیں گے لیکن دوسرا سوال آپ کا بہت امپورٹن ہے میں نے کسی فوج کے بڑی میں نے ریسرچ کی ہے کہ کوئی میں نے نہیں دیکھا کہ ان کا کوئی بہت بڑا سینئر عوضے پہ خاص صور پر آرمی چیف یا انٹیلیجنس چیف کسی دوسرے ملک کی نوکری کرے یہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہاں وہ اپنے لوگی اپنے ملک میں لوگنگ کرتے ہیں امریکن بہت جنرلز ہیں وہ کسی کمپنی کے ساتھ بن جاتے ہیں لوگیست بن جاتے ہیں یہ بن جاتے ہیں اسپیشلی ان کی جو ڈیفینس انڈسٹری ہے بہت بڑی ہے وہ ہتھیار بکوانے کے لیے کرنے کے لیے وہ کرتے ہیں لیکن وہ کسی غیر ہیں ہم نے یہ جنرل راہیل کا جانا سعودی عربیا میرے نظر میں بہت بڑا ایک تباچہ ہے آپ پاکستان فوج کے سربراہ رہ چکے آپ کے پاس بہت کچھ ہے آپ چاہتے ہوئے نہ بھی چاہتے ہوئے آپ سے باتیں نکل جائے گی ٹھیک ہے ہمارے اور ریٹائر جنرل کام کر رہے سعودی عربیا ہمارے انٹیلیجنس چیف پاشا صاحب وہ دو سال چھے محمد بن زائد کے سیکیورٹی ایڈوائزر رہی ہوئی میں بھائی آپ پاکستان فوج کے ڈی جی آئی ایس آئی رہے ہیں سب سے کروشل پیریڈز میں آئی تک وہ تین سال رہے ہیں ان کو ایک سنچنری ملی اسامہ بن لادن کا ریٹ یہ وہ can you imagine your it is like your chief nuclear scientist going from پاکستان and working for somebody god forbid india مطلب یار آپ آپ کو اتنی عزت دیدی اس ملک کے یہ نہیں یہ has to be a band there has to be a actually a constitutional band on any key position whether civilian or military کہ آپ نہیں کر سکتے اور وہ اس وقت جب وہ عوضہ سنبھالیں وہ sign کریں کہ جی میں کسی غیر ملکی حکومت کا ایڈوائزر بنوں گا یا نوکری کروں گا یہ تو بہت i mean it is ہے یار وہ کہتے ہیں سیکیورٹی رس پاکستان تو خدا اکسام سیکیورٹی چھانی ہے سیکیورٹی رس کی مطلب آپ کا سپس الار نے پاکستان کو بیج دیا امریکہ کے ہاتھ اس سے بڑی سیکیورٹی رس کیا ہوگی ہم تو شرم آتی ہے خدا اکسی anyway thank you very much great question uh next g i i see imtiaz gul sahab in the audience imtiaz gul sahab is a brilliant mind and by the way by the way asar let me gg he is a brilliant mind imtiaz gul sahab یہ ممکن نہیں ہے آپ تشریف رکھتے ہیں اور ہم کچھ سے سنے نہیں آپ سے آپ کی خیالات نہ جانے ہیں جی over to imtiaz صاحب جی میں تھوڑا ریسٹ آپ muted ہیں imtiaz صاحب unmute کر لیں اپنے آپ کو کر دیا جی میں تو مہدی صاحب کی محبت میں میں نے join کر لیا ہے تو چلیں بولیں نہیں نہیں آپ 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 کا کیا جو current situation ہے اور یہ جو ہو رہا ہے پاکستان کے اندر اور جس طرف چیزیں جا رہے ہیں اور future کیا hold کرتا ہے آپ اپنا analysis please ہمیں اسے نوازیں میرا میرا imtiaz کا جو وہ ہے نا وہ ہے fire and snow ٹھیک ہے and he's all wonderful and beautiful and a much much great i do not even pretend to be an intellectual he's a genuine intellectual you're lucky to have him جی جی بلکل i agree i agree we're lucky to have him جا ہوں لیکن ابھی کوئی گھنٹہ پہلے میں نے ایک live session کیا twitter پہ تو اس میں بھی exactly یہی سوال تھا جو ابھی مصطفہ رضا مصطفہ صاحب ہیں یا مصطفہ رضا صاحب آپ نے جو legislation کے حوالے سے رضا مصطفہ جی شکریہ کہ جی ان کے لئے legislation ہونی چاہیے نہیں اس وقت تو مجھے نہیں سمجھائی but this is an excellent question and this is a debate i think we must basically project جہاں بھی ممکن ہو کہ there must be a ban at least for two three years اس لئے کہ مجھے یاد ہے 2010-11 میں آپ چلیں آپ سب دوست بیٹھے میں بتا دیتا ہوں جنرل احسان الہق he had retired as chairman جانٹ چیف سر سٹاف اور ISI کے بھی آپ کو پتہ ہے وہ چیف رہے تھے and this guy was moving in Washington looking for a job can you imagine this وہ ایک دو کانفرنسوں میں جیمستان کی کانفرنس تھی جیمستان فانڈیشن کی کانفرنس اس میں میں بھی تھا وہاں پہ ایک retired CIA کی خاتون ملی اسے گفشپ ہوئی and he had a crush on him perhaps so بعد میں اس دو تین مینے چار مینے کے بعد میں نے اسے email کے ذریعے پوچھا کہ ہاں کیا حال ہیں ٹھیک ہیں تو کہتے ہیں yes I bumped again into اسانو رکھ تو میں نے کہا کیوں کیا ہو رہا ہے کہتی ہے probably he's looking for a job so آپ imagine کریں لوگوں کی کوئی integrity کتنا پیسہ کمائیں گے کتنا آپ کھائیں گے مجھے یہ سمجھ نہیں آتی آج تک سمجھ دیں یہ خدا کی قسم کہ ہمیں دو چار پیسے ہم کمال لیتے ہیں وہ بھی بچ جاتے ہیں اپنا گھر ہے تو میں سوچتا ہوں کہ یہ لوگ جو سکیمنگ کرتے رہتے ہیں کہ about multiplying their asset about you know looking for job جانگیر کرامت صاحب جو ہیں ایک انہوں نے اپنا think tank Lahore میں بنائے وہ ہے probably he has also set it up in Washington اور ایک ایک بڑے انتہائی سیریس ریکمینڈیشن میں بھی حال میں وہ انوال ہوئے تھے جب امریکہ سے افغانستان سے ایکویشن چل رہی تھی یہ امریکن افغان کی so that was very embarrassing you know for me as a پاکستانی میں بھی پس تین چار سال ہی میں نے باہر گزارے ہیں تو آپ پوچھ رہے تھے کہ صورتحال کیا ہے صورتحال i think i know as good as well as as you know حیدر مہدی صاحب بہت زیادہ باخبر ہیں اور بڑے وی لاغ میں بھی انہوں نے کافی سری باتیں کی ہیں لیکن میرا اپنا بڑا calculated خیال ہے میں optimist بھی ہو سکتا ہوں کہ there are people within the system who still support عمران خان who have prevailed upon everybody else to let him give him a free ride wherever he wants to go اور اس کی وجہ سے اس کی وجہ سے جو یہ imported regime جو ہے یا پی ڈی ایم کی حکومت ہے اس کو مزید زلیل سے زلیل تر کیا جا رہا ہے اب دیکھیں نا ٹی وی چینل بند ہوگے اس کی تقریر نہیں دکھا رہا ہے بھی تیلتھان میں دیکھ رہا تھا وہ بند کروا دیا انہوں نے دو ٹی وی دکھا رہے تھے so only fools you know would do this take these steps I mean and I don't think there are people within the system who are fools they know that with every single step against عمران خان they are catapulting him to to higher heights to new heights اب اس کی وجہ سے میرا اپنا یہ خیال ہے کہ عمران خان آج بلکہ بابر ستار صاحب جو اسپان آباد high court کے چیز جسٹس ہیں انہوں نے ان کے ایک ڈیٹیل order آیا ہے فواد چودری کے خلاف petition کے حوالے سے اس میں بابر ستار نے یہ کہا ہے کہ ہم in contempt of court کے نام پہ we cannot impose judicial censorship and the quality of the courts can be judged through the quality of judgments and people should be free to say whatever they want to say about the judges of the courts and یہی بابر ستار تھے he had written an article in 10th March 2018 اس میں اسے کہا تھا کہ the contempt of court law is arcane is not in sync with democratic freedom of speech and expression so یہ کل سے میں اس کو explore کر رہا تھا اور آج میں نے ڈان میں یہ detailed judgment پڑی ہے so this case میں یہ glitter of hope کہ انہوں نے یہ فساد کیا to indict عمران خان اگر indict اب 22 ستمبر کو I am not sure whether he will be found guilty because of number one what Baba Sitar just said and this is why the similar law underwent review in the UK a few years ago اور اسی ایک تو یہ بابر ستار کی وجہ سے اور دوسرا public pressure جتنا public pressure آگیا ہے this is unprecedented انہیں آپ سب بھی دیکھی رہے ہوں گے لیکن میں مشاور میں لاہور میں اسلام آباد میں پنڈی میں ایک بندے سے آج تک نہیں ملا جس نے کہ خان غلط ہے اس کو انہیں سہی نکالا ہے every single person i may sound very subjective but the issue is i have yet to come across a person who says کہ امران خان کو سہی نکالا گیا so i may sound optimistic but there is میرے back of mind شروع سے میری تھیری تھی کہ maybe there are people within the system who wanted to get a two thirds majority through an early election early dismissal because popularity was because of inflation the last few months that was quite clear so what you see what appears that general Bajwa gave in he also annoyed the Chinese but second was that people within the system wanted Imran Khan to rebound from the criticism that he was getting and that he needs to get two thirds majority why because in three of our meetings with general Bajwa between March 2018 and August 2021 18th amendment was the common denominator was an overriding subject all the house has said that 18th amendment our jade went to and under the 18th amendment provinces say کہ آپ ذمہ دار ہمیں پیسے دینے کے پوچھنا آپ کا فرض نہیں ہے نہیں ہم آپ کو جواب دیں گے سو this is this may be خوش فہمی but this is how I think is one of the options جو آپ نے پوچھا کہ کیا دیکھ رہے ہیں میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ in the next few weeks hopefully this madness comes to an end somehow we get an announcement for elections and because it's about the right time for Imran Khan to hit back so ابھی جو کچھ بھی ہو رہے ہیں I think this is maybe maybe a facade a smoke screen back to you so that is a very interesting comment حیدر صاحب مجھے معلوم ہے 90 minutes ہو گئے ہیں جو آپ نے آپ سے بہتا کیا تھا اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم ایک آخری سوال اور پوچھ لیں اس کے بعد ہم اس کو ختم کر دیتے ہیں نہیں نہیں ضرور پوچھے گا امتیاز is here take advantage of him بالکل ہم دونوں سے میں تو چھاپا مار مستری ہوں یہ انجینئر ہے بھئی آپ کو معلوم ہے مستری اور انجینئر دونوں کی ضرورت پڑتی ہے ٹرین پاکے چلانے کی لیے ہماری بہن آخری سوال کہ ہماری بہن ہے ہینا شاکیل she is very active politically and socially also ان کا ایک سوال ہے ہینا آپ پوچھ لیں اپنے آپ کو unmute بھی کر لیجے گا اور ہو سکے تو ویڈیو بھی اپنے on کر لیجے گا you're on ہینا جی اسلام علیکم and thank you so much تو بہت بہت شکریہ بہت اچھا لگ رہا ہے آپ لوگ کی ڈسکشنز سن کے ماشاءاللہ سے very knowledgeable اور very enlightening تو میرا صرف یہ question ہے کہ ان سب circumstances کے حساب سے آپ کا کیا خیال ہے کہ ابھی کیا outcome ہوگا یا army is a strong point in Pakistan جو بھی کر لیں اور ہم لوگ کے لئے ہمیشہ reason of pride رہا ہے میرے father میری family army کی ساتھ associated رہی ہے ہمیشہ سے تو لیکن اب ان سب circumstances کے آگے بھی آپ کیا سوچتے ہیں کہ عمران خان کا اور پاکستان کا کیا next step ہوگا ابھی ہمارے لئے کیا future ہے پیسے امتیاز گل صاحب نے hint کرائی تھی کہ this all may be a smoke screen امتیاز صاحب you want to take on this question first before حیدر صاحب جی 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 امتیاز امتیاز is better میں نے تو میرے خلی اپنا but i personally think کہ حالات ابھی اتنے خراب ہو جائیں گے کہ جو regime change project تھا اس کو ان کو reverse کرنا پڑے گا and that would be in the form of election somehow extracting an election date from شہباز شریف اس کی حرکتیں تو آپ نے دیکھ لی پوری پاکستان کے لیے شرمساری کا باعث بن رہا جس طرح وہ handle کر رہا تھا یون سیکریٹری جنرل کو اور آج ایک تقریر کر رہا تھا آپ نے پتہ نہیں اس کی سنی کے نہیں سنی کہ وہ کہہ رہا ہے کہ جی وہ یہ وہ بے اف بنگال خلیجی بنگال سے یہ monsoon شروع ہوتا ہے یہ بارشیں جو ہی ہیں یہ تریائی بارشیں نہیں ہیں یہ monsoon کی بارشیں ہیں اور یہ جو اوبدر سے ہوتی ہوئے کشمیر کے اوپر سے آتی ہیں یہاں پہ برستی ہیں i mean this guy is so ignorant and such a fool he made of himself تو پتہ نہیں جن لوگ جو لوگ ان کو لے کے ہیں وہ بھی زرداری بھی حاصرہ ہوگا ایکشوری کہ دیکھو ہم نے ایسے زندہ کروایا تو پی ایم ایل این کو ضلیل کروا دیا پیپلز پارٹی ویسی مارجنلائز ہے تو میرا اپنا خیال ہے کہ if given a free run fair election so whenever it takes place پی ٹی آی I think will end up with a much bigger majority compared to what it had in 2018 بلکل انشاءالل ایدر صاحب your take on it نہیں میں تو بالکل میں تو ایک سوال پوچھ رہا ہوں امتیاز if you don't mind میں آئے بالکل please please امتیاز بھائی یہ جو اس وقت بہت خبر گرم ہے کہ اس کی پنجاب کی حکومت گرانے کی کوششیں ہو رہی ہیں اور اس کو گرانے کے بعد اندیر اس کو عمران کو indict کریں گے in anticipation of violence پھر وہ provincial government in aid of civil power request کرے گی آرمی کو deploy کر جائے گا اور اس کی وجہ سے اسی کی آرمی میں یہ emergency declare کر کے kpk حکومت کو بھی کر دیں گے اور یہ کوشش کریں گے کسی طریقے سے اس tsunami کو روکا جائیں what's your take on this issue دیکھیں جی i personally think this is kite flying because آپ اگر economist سے بات کریں اس وقت پاکستان کے روپے کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ تو دوسری currency کے ساتھ بھی لیکن ہمارے ساتھ زیادہ برا ہو رہا ہے دوسرا ہمارا جو exportable output ہے وہ کم ہو گیا ہے کیونکہ دو تین مہینے کافی پابندیاں نہیں LCs نہیں کھل رہی تھی so we are in an extremely bad economic situation اور سب سے بڑا اس کا فیکٹر ہے political uncertainty اور وہ ہے اس وقت عمران خان کی وجہ سے because these guys whatever he is doing investor businessmen they've also gone cautious and this اگر GHQ کو بھاجوا کو یہ چیز نظر نہیں آرہی ہے کہ economy یہ بیٹھتی چلی جائے گی جب تک political uncertainty رہے گی جو certainty کا sentiment ہے this drives makes and breaks and improves economies اس وقت اس system کی کوئی credibility نہیں ہے اس system کی certainty کوئی نہیں ہے political اس کی وجہ سے economic جو indicators ہیں economic جو variables ہیں وہ direct hit لے رہے ہیں تو only I think fools only those hit men probably would continue this track I know if they are on a mission then they will obviously continue on the issue is you know for how long will this country sustain if the country doesn't sustain it how can the army sustain it تو آپ کا جو میرے کانٹیکٹ انفرمیشن ہے اگر آپ اجازت دیں تو میں حیدر صاحب سے لے لوں گا آپ کا میری کانٹیکٹ انفرمیشن کھولی کتاب موسیقی